پرلو آپ سے جمعید ہے جی شروع نہیں کیتا آہ لو جی نابینا نے کہا جی توا بدل دینا ہے انہ کیا پی یزید دا دربار پڑھنا ہے تو تے تین کے انٹے پڑھے آ جاندہ ہے پہ بارال جنہوں کو میں پڑھ سکیا دے کے انٹے سے باقی دا پھر کسے اور نو سازے کے کیا جا گوتو سنا دربارے یزید سے ضرور پڑھو نبی ریزاتے پھر ایک اور ایک جملہ ایک سال پہلے بولیا سی اوہ جملہ بول کے موضوع لگا شروع کرنے میں پندرہ منٹ پڑھنا ہے جتوں تک تیرے مقدرے چوہیا سن لیں پندرہ منزلہ کنی ہیں بولو مکہ تو لگ کے کربلا تک بندیاں نے میرے بادشاہ حسین دے سر نے جسم دے نال تیا کی دیا کمالے پھر سمجھ کنی ہیں منزلہ پندرہ مولا دا سر بھی ہے نال پدن بھی ہے پندرہ انہی بندیاں نے کربلا تو یزید دے دربار تک کلے سر کی تیاں نے پہلے میں تینو چوتی منزلہ دا ساں جو کو ہون مولوی سد دیں تو انہوں کئی دو ہی سر آدھیں بیچھوں پہلے تینو چوتی گن کے دا ساں پھر انہیں جو ایک منزل پڑھ کے دربار شاہ میں چلے آ جانے ہیں میں نو پوریاں یاد لیں مکہ انگلیاں دے گن جا جائیں جتھے میرے مولا دے سر نے جسم دے نال سفر کی تا مکہ تنعیم صفا ذاتِ ارک سالبیہ بطنِ رمہ حاجر ضرود خزیمیاں زبالہ بطنِ آقابہ اشراف کوخِ زو حسم عزیب الحجانات کسرِ بنی مقاتل پندرہ تے سولمی کربلا ہو گئے پندرہ اور میں نوے بھی پتہ بھی کے ڈیٹیشن دیکھی کی ہویا ہے اگے چل ٹوچلانے سوکھے نے علم پڑھنا بڑا مشکل ہے انی سید سیرنے کی تیاں نہیں او کیے گنی انگلیاں دے کوفا کربلا قادسیا موسل تقریت وادی نخلا لیبا نصیبین دعوات کنیسرین مقبراتو نومان شیرز سبور حماد حمس بالبک دیر راخب حران تے انوی دمشق یزیدہ دربار ہو گئی ہیں انی تے پندرہ چوتھی پنتیوی کربلا پہنتی منزلہ میں جتھے پچھلے سال جملہ چھڑے آسی ہوتھوں چھکن لگا پانی آسوان تو ڈگے انہوں می آن دے یاد ہوئے گا جنہاں سنے ہیں اتھوں ڈگے تے می ہیں تھلیوں اتھے جائے تے پاہفے پانی لگا پڑا اتھوں آوے تے می ہیں تھلیوں اتھے جائے تے پاہفے جے جم کے ڈگے تے گڑے نے جے ڈگ کے جمے تے برفے جے بے کے چلے تے دریائے زمین وچوں نکلے تے چشمے پتر اتھے ڈگے تے ترے لے پتر وچوں نکلے تے ارکے اتھ وچوں نکلے تے اتھروے جتے پانی بند ہو جائے ہو کربلا سمجھ آئے تے کربلا کی اتھوں آوے تے می ہیں اتھا جائے تے پاہفی اور زمین وچوں نکلے تے اے چشمے بے کے چلے تے دریائی جم کے ڈگے تے اولینی دیکھ کے جمے تے برفی پتر تے ڈگے تے شب نمی پتر وچوں نکلے تے ارکی آکھ ہی جو نکلے تے اتھروے تے جتے پانی بند ہو جائے سن رہے ہیں انہوں کربلا کین دن پندرہ سودہ لشکر نال لے کے بڑا مشکل جا مزود ہو زمین آیا ہے لیکن میں انہوں سمجھ نہیں ہونی بھی میں کتھ ہو چکا ہوں ہیں شمر ملعون خولی مردود اور سنان پہ غیرت انہ تنہ دی سربراہی اچسادات دے سارٹورے نے سنے آجائے لوگ سنے آجائے اے سارٹورے نے اے نیا دے ایک منزل ایسی آگئی ہے جنہوں منزل اشراف کہن دے ایس منزل تے پانچ کے جاگتا جائیں بس ایک منزل پڑھ نہیں ہے میں شام لے جانا ہے واپس حاضر ایک مند کابیدہ دعا پیا ہوندہ ہے اور ایک بندے نے مو لکایا ہے ایس طرح او دے مگر ایک ولی کامل ہے تو بندہ دعا پیا مانگ دا یاللہ میں نو معاف کر دے پر میں نو پتہ ہے بھی تو میں نو معاف نہیں کرنا گل کی تھی جنہوں سمجھ آئی ہو تو پہنچو یاللہ میں نو معاف کر دے پر میں نو پتہ ہے بھی تو میں نو معاف کرنا نہیں اوہ بزرگ نے باں پھڑی اوہ بغیر تے آئے تھے تے اب لی اس بھی آجائے ایک کارخانہ قدرت ہے او دا سلطنت دا کارے کی پیانہ ہے باں پھڑ کے انہوں حرمی چو باہر لے گیا اپی مو بخوا انہیں کہا ناو ایک چنگا رہے گا جدہ انہیں کپڑا لائے آتے ایک پاسا مو دا سیاہ کال ہے ایک پاسا سیئے انہیں کہو اے کیے انہیں کہا جڑی حسین دا سیر لے کے ٹوریسان میں اونا بیچ سا جاگیں جاگیں میں اونا بیچ سا اور میرا نائے ابوالہنوک جافی نہ میں تیر مارے آ نہ میں تلوار چکی بس سیر چکڑ مارے آ بیچ میں سا جبا منظر و منظری چل دے بلدے مامورا لنگے آ تے پنجاب بندیاں دی ڈیوٹی ہوں دی سی مولا حسین دے سیر تے سمجھا ہوں دی بھی میں بیچ سا ادھی رات دا ٹائم میں میرے نال دے بغیرت اننجا سونگ ہے تے میں نو نیندر نہیں آئی کر لے میں تلوار لے کے پیرا پیا دے نہ جا گیا جو ہے پچھون جا دے یک دم آسمان تو ایک کماری اتری ہے گندم گور انگے لمبا کاتے چہرے دے جلالے ہاتھے چھ جمالے ایک قریب آیا بزرگ سیر دے انہیں سیر چکے چمی ہے تے میں پجیاں ہو دیکھو لو سیر کھون لی پی لے کے نہ سنا جائے پچھو آبادی خبردار بے عدمی نہ کری اے بابا نہیں آدم ہے لوگ کو جے صدیہ جے دے سن لو اے آمنیوں اے کون ہے آدم ہے کہیں دہ میں چپ کر کے کھلو گیا آدم دیا اکھاں چتھروں نے تے رولہ پہ گیا نو آگئی تھوڑی دیر تو باز رولہ پہ گیا خلیل آ گیا جے اینی دیر نو ایک فرشتے نے نوری کرسی چکی ہے تے نبیہ نو کہیں دے تیاری کر لو امام آ رہا جے نبیہ دے امام آ کے کرسی تے بے گیا ہر فرشتے دے ہاتھے چھے ایک تلوارے ایک آگدہ کوڑا ہے سمجھ ہوں دیجئے بھئی بس جا کرنا نہیں پہلے پہ رہا دے ہر فرشتے دے ہاتھے دے ایک تلوارے ایک آگدہ کوڑا ہے ایک فرشتہ جدر میں کھلوتا سا ادھر آیا ہے تے میں جاگدہ پہا جدو میرے نیڑے آئے نو نے میری باں پھڑی ہے تے میں کہا یا رسول اللہ نا میں پانی بند کرنا لے آئی چھوں نا میں تیر مارنا لے آئی چھوں نا تلوار چکا نا لے آئی چھوں نبی نے کیا نار دے اسے نا اینی دیر نو او اس فرشتے نے میرے تھپڑا بھا رہا ہے تے نبی نے کہا جا ہوئے تے نو رب بخشے نا ما ینتک دی زبان چو نکلے آ تے میں یکدم ہوش کر کے اٹھے آ جا میں ویکھے آنا تے او انجا بغیرد ساتھی جتھے جتھے سا بندہ کوئی نہیں سوا دی ایک ایک ٹیری بھئی ہے میں رہ گیا کلہ تے میں ہونا رو دے تھے ہونا تے میں نو پتا ہے بھی وہی والی زبان چو نکلیا تے نو رب بنا بخشے تے میں نو انہیں بخشنا نہیں اے کہہ کے انہیں ماری یہ چیخ جگر پھٹیا دے مر گیا اے دا مطلب ہے جنہیں یزیدیاں دا ساتھ بھی دیتا ہے نا جا گیا جے ماریا نہیں تلوار نہیں چکی پانی بند نہیں کیتا صرف نار رہا ہے نبی انہوں معاف نہیں کیتا بغیر دیا یزیدنوں کی میں معاف کرے گا سمجھ آری گا لے اب بولو آ رہی ہے نا اے دا مطلب آمنا دا لال یزیدیاں دے ساتھ یہاں نو معاف نہیں کر دا جاگ دا جئی تھوڑے ہم انہوں پڑھ لیں دے جائیں کافلا چلے آئے ہیں تیرہ تلوارہ دی نو کائچ قربان تیری اسمت حسین سلام جڑا سر کٹ کے بھی اچھے ہی رہا ہے کمالے سر کٹ کے بھی انہوں نیمیاں نہیں کر سکے جاگیں اگر میں منزلہ را دیاں پڑھا عجیب کام ہے لیکن میں جالنا ایک کافلا چلے آئے آگے اگر مشکدہ دربار جنہ کو میں پڑھ سکیا کوشش کرانگا تے انہوں سناما تے باقی پھر کسے ہو انہوں سادگیاں گو سن لیں جدو اے دربار دے قریب آئے دروازے دانائے بابوس ساتھ بابوس ساتھ بابوس ساتھ انہوں پہ لے باب جرون آن دے حسین جرون شاہ جی کتاباں پڑھیں گا ہوں دے بتا ہوں دے لیکن انہوں بابوس ساتھ اس واسطے آن دے نے کہ یتیمہ تے مسکینہ دا کافلا تن دن اتھے کھڑا رکھے آگے تو مسلمان ہے جہاں کافلا آئے تھے آئے روک گیا کافلا آن میں رستے دے سفر دے منزلہ دمشقی ہیں لگاں پڑھ تھاک تے نہیں گئے جہاں کافلا سادھ آئے تھے پہنچے جاگی زرہ پہنچ دیا سار بابوس ساتھ تے رکی آئے سامنے ایک چبار آئے جدے تے پہنچ بے گیر تاورتاں بیٹھیاں نے جنائے چے کور دانائے امی ہی جام میرے مولا دا سر سارے آتوں آگے لج پال دا سر بابوس ساتھ پڑھ دے یا سی اینے بل قرآن لحقی میں انہ کا لامنال مرسلی میں پڑھے آتے تو سبان اللہ کیا جدو حسین پڑھے آئے گا جدو قرآن پڑھے وہ بغیر طورت جدہ نائم میں ہی جام سمجھاؤں دیجے اے سامنے بیٹھی پوچھ دیئے اے قرآن پرنوالا سر کدائے اے کدائے سر قرآن پرنوالا نالدی نے دسیا حسین وہ پوچھ دیئے کون حسین انہیں کیا حسین ابن علی انہیں کیا مادہ نادس نالدی بغیرد کہیں دیئے فاطمہ انہیں کہیں جی کیوں نہیں آن دی پی نبیدہ دوتر ہے انہیں کیا اکھو اکھیں اے دے باپ نے جنگے نیرمان اچھ میرا ویر مارے میرا باپ مارے میرا پتر مارے ایک پتھر دیو ایک پتھر دیو میں آج بدلا لنا اپنا ایس بغیر تورت پتھر پکڑ کے او سی جگہ دا نشانہ پچونجا والیو لیے جیتھے محمد جمعی لیدہ تھک دا لیس جاگی جو آج میں سنان دے موڑی جو ایس بغیر تورت نے نشانہ لیا امام آلی مقام دے موڑا جیتھے بوس سے لیدہ کائنات دا رسول تھک دا نہیں سی انہیں پتھر چھڑے آئے آئے پتھر صدہ امام آلی مقام دے بلہ دے لگ گئے او تازا خون جبریل پکار کیا لات گولو لیمی بلہ خیاب او اللہ تشور امام آلی مقام دے بلہ تے لگ گئے پتھر سیدہ سیر ڈولے زین و لابدین وین دینے بیٹا ویکھے تی پیون کوئی مار ہے مشکہ بجی آئے لیکن وقت دا امام جا میرے مولا سجاد دی نظر بھئی کہ تی پتھر مار دی بغیر دورت امام دی طبیعت چون جمیال بدل کے جلال آئے فرمایا پروردگار میری آنکھ خاندے سامنے تیرے محبوب دے بوس آگا تے پتھر مار آسو انہوں دنیا اچھا دا آگ دے اجے سیدی باتوا مکی نئی زلد لے نال امار جاگتا جا جاگتے جایا اگلی گر لگا بیان کرنا سوابی رسول یزید تا دربار تے بڑی دیر نہ لگنا نائ سحل بن ساد شہر زوری پھر ایک باری سمجھا دیں سحل بن ساد شہر زوری سوابی رسول ایک باری سارے ایک بار رضی اللہ تعالی رسول دیں سواب بانو من دیں رضی اللہ تعالی شہر زوری صرف شیعہ کا لے ٹھیکے دار نہیں لیکن فرق نا کہ نبی گلام دیں بھی تا بید اینا فرق ساڑے کو نمی سون دیو کدی شیعہ تس بی سواب با پڑھو دی پھر رال نہ جائیے آؤ میں دن دس سال بن ساد جاگ شہر زوری ایک کرو نکلیا بار پتر نو کہن لگاؤ بیٹا ایک خجورہ پکیانے دیں میں دمیش کلی منڈی اجو جاو انہیں کہ بابا لے جا ایک خجورہ لے کے دوریا بابا وڈیرہ رضی اللہ تعالی انہو راج ایک نوجوان کوڑا پجائی جاند بابا جی کتے جانا فرمایا ہونتے دمیش کے جانا پھر میرا پروگرام مسجد اکس اچھ جانا انہیں کہا میں سائی پروگرام میرا بھی او درد ساتھ رال نہیں گیا دو میں کٹھے جانا کی ہو میں سائی مسلمان ہو کٹھے جانا گے کٹھے کر دے جانگے گلہ کر دے جانا ساحل بن ساد شہر جور اور سائی نوجوان دو میں جنو آئے بلار دمیش کچ پائنسو اور رکس پیانا کر دیا یہ مسلمان سام پائنسو آدمی ٹول پہ پہ چھڑ دے پائنسو آدمی کبوتر اڈاندے پائنسو بدماش تاڑیاں پہ چھڑ دے سوا بی رسول پوچھ دے آج کوئی عید ہے قسم زاد دی ای نا دے ویجرے چھ رونا ای جنہ دی چابیہ آج کوئی عید ہے انہا کیا نہیں انہا کیا فیر کیے استغفراللہ انہا کیا ایک باغی سی استغفراللہ من کل سمبین محتوب علیہ انہی یزید خلاف پغاوت کی تیسی انہا دے سر جڑے نے او کلا کر کے کما کر کے او لیان دے باب الساد دے باب ساہل بن ساد شہر زوری کہیں دے کہ سوابی رسولہ اور نبی دا فرمانے کہ مجاہدین دی زیارت کرنا سوابے آؤ ویکھئے اے انہا باب ساہل بن ساد شہر زوری نالے اے دمشق دی گلی دربارے جزید تک جاگتا رہی نال نال او عیسائی نوجوانے اے دو میں ٹڑے جاندے جایا باب الساد اے دی نظر پئیے میرے مولادے سیرتے میرے مولا نے پڑھیا انہا ما یرید اللہ خو لے جو دخیبہ انکم رجسا آخل البیت ویو تاہر گم تطہیرہ اے دو میں اے دو میں اے دو میں تی نال دے نو کہیں دے کاکا انہیں کہا جی بابا مسلمان نے انہیں کہا کاکا جنہ نو باگی آن دے اے دے چیرے تے محمد دا نور نظر ہوں دے تے آیا جنہ نو مجاہد آن دے انہا بغیر تے آن دے چیرے تے ابو لابی نظر پی آن دی اے چکر کی ٹھہر جا ٹھہر جا میرے نال ایک قریب ہویا ہے آئے آئے ایک بندے نو پچھ رہے سر کیس دے وڑیرہ بندہ سے انہیں کہے سر حسین دے آئے پچھ رہے کان حسین انہیں کہا لی دا بیٹا مان دا نا دا سا انہیں کہا فاطمہ اے کتھو گرے نالے اکھے مدینے دا بابے نے چی خماری او جوان پوچھتا ہے بابا کی ہویا ہی کہے لگا میں اکھی وے کیا فکلتا لاؤ نا دو اپنا نا واپنا کم ونیسانا ونیسا کم وانفوسانا وانفوسا کم سمنا بتا ہل فنجالانا تلاؤ خیالالکاو زبیر اے جڑا قرآن پہ پڑھ دا ہے اے نو میں اپنے نبی نو ائی تھی جوک کے ٹوڑ دیاں بیک مورے نبوت تے تے میں قریب جا کے کیا سونے آن دو میل دا سفر تھاک جائیں گے نو چکیے ہی تے نبی نے کیا سی ساہل اے تحید دا گوا ہے تے گواں ما دے نکھ رہے تے چکنے بہت میں اپنیا کی ویکھیا مورے نبوت تے نو کھیڑ دیاں بابے دا دے لکم ملک پھر پریشان بہت ہویا بابا اے ایسائی جوان بھند ہے بابا اولی اولی قریب آئے کتھے قریب آئے جتھے علیدی بیٹی ہے بابے نے اکھا دے ہاتھ رکھے آئے کہیں گے سلام علیکم یا اہلا بیدن نبوہ بی بی نے اپنے والا دا پردہ کر کے پوچھے کون ہے وہ بزرگاہ لوکی سنو پتھر مار دینے تو سلام آنا ہے انہیں کیا بی بی میں نوکر میں صحابی ہے رسول سہل بن ساد شہر رو رہی اے بھائی مانا دا ایریہ ہے کچھ میرے لیک خدمت ہے پچاس آئے تھے تیری مرسی ہے لیکن پہاڑ ڈول دیئے تھے علیدی بیٹی نے کہا جڑی کائنات دی مالک ہے بابا تری جی بچ کو پیسے ہیں بابا تری جی بچ کچھ پیسے ہیں اے بول کے کہنے علیدی بیٹی میری جی بچ چار سو تلائی سکن فرمایا اے نیکی کار ہے اے جڑے سیر چکی بیٹھے ہیں اے نا نوے رشوت دے دے تے اے نا نو کہے سیر ساڑے تو دور لے جا لوکی ساڑا تماشا نہ بکھڑا سوچو اے مسلمان جڑے آلے رسول دا تماشا بنائی بیٹھے بابا سال بن ساد قریب گئے اے شمر مردوں ہوتے کہیں دا ہے اے سیر پتر تو دور نہیں لے جانا انہیں کہے اے جے نہیں اگر کہیں جے اگر کوئی دے انہیں کہے چار سو سکینے سونے دیں آشرفیاں دیں اے ہی میں خجورا دے بٹے اے لے جا دور پی پیاں دیں مہملا تو سیر دور لے جا انہیں چار سو رفیاں پایا بوجج سیر تھوڑے جا آگان لگیا ہے نال دیا نو کہیں دا ہے ونڈیے جدہوں کڑے او جڑے درمسان کالے ہوئے نے اتے لکھے اوہ سیالا ملازینہ زالم ایہ منکالے بین ینکالے بھون آ جہاں اگر نکلے ہیں انہی دن وہ نوجوان اوڑا عیسائی نال سی جا کی طرح عیسائی کہنے لگا بابا ایک منٹھہر جا اگر پتر کیوں کہنے لگا جلدی کارے اے جڑا نوجوان جدہ یہاں مشکہ بنیان جدہ گالے جتاؤں کے اے داس کاؤں نے فرمایا حسین دا پتر میں نوزرہ اے دے قریب لے چلے اے نصرانی قریب گئے کہنے لگا شرادے آپ نے نانے دا کلمہ پڑھا اے سائی نوجوان نے کلمہ پڑھا ہے کلمہ پڑھاں تو بعد انہیں کبھا دے دامنے چھوڑی لوگ آئیے او کڑیے پہ گیا یزیدیانو پانچو فن نار کی تینے خورمل نے مارے تین اے دی گردنے چلگ گئے دمیشک دا بازارے یزید درمار داروے اے ڈگی آئے سیرے اے دا ہے قدم امام زینو لابدین دینے اے روندہ پیا میرے مولا نے فرمایا کیوں رون ہے اگر کمیتے زندگی لے دیا میں علی دا لالا پوتران زندگی لے دیا ایک اندہ نہیں کمیتے حکومت لے دیا ازمائی ساڑی یہ تیری نہیں ایک اندہ نہیں روندہ کیوں ہیں انہیں کیا پیشلی میری قبول نہیں تی اگر میں پڑی نہیں میری پیشلی سائی تھا قبول نہیں اگر میں انہیں تیرے کلو کلمہ پڑے ہے اے در مل کلمہ ہوتا دوریا ہوند ہے میرا اگر دا کی بڑے گا سجاد نے کیا ہے خوش ہو کیوں جدے کلمہ دا کما حسین دا پتہ رہوے اے کہنے لگا مولا کوئی یقین فرمایا سامنے ویک ہوئے جدوں ویکھی ہے سامنے رسول دے ایک کاتھج تاج ایک کاتھج کاؤسر دا جاہ میں فرمایا میرے نو مسلم مرید آہوے اے رولا جدوں پہ آئے تے بی بی دے کانیچ کسے نے جا کے دس سیا سائی کلمہ پڑ کے مر گئے ہیں تے بی بی نے کیا اللہ دی قدرت سائی سانوں مان کے جنتی ہو گئے ہیں جاگدہ پہ اور مسلمان ساڑھا انکار کر کے میں زیادہ تین انتظار نہیں کروں تھا دس کمیٹ میں مزید پڑھنا ہے ایک کافلا پھر جلے انہی دیرنو یدیدہ دربا ملوندار آستا ہو گئے سونے تھا تک سی چاندی دیاں کرسی ہیں سنجد تھی ہمارا بیٹھ لے سی ایک کنٹا سید زادیاں نو بوے تھے کھڑا کیتا رہے سوچی کار جا کے کار جا کے پھر تینو سمجھ آئے تھی تیری تھی پہنو ہوئے تے انو کوئی بوے تے کھڑا کرے پھر سوچی محمد دی تھی کنہ سمین اسمان دا فرق ہے یزیدہ درباہ آگے انہی اجازت دی تھی کافلا داخل کرو رسید نال بندیاں سید زادیاں مسلمانوں مسلمانوں جڑے اجیوی یزیدن و امیرن مومنین کہیں دینے جھوٹ انہ دے بارے سوچ انہ دا مصطفیٰ دین نا رسطہ کیے جاگ دا جائیں جان در بارے یزیدہ دا کھلوے میرے مولا دا سر چاندی دے تشتے چھ رکھے قربان تیرے تو کٹین تو باد بھی چاندی دے تشتے چھے آیا یزید سامنے جاگ دا جا کنیا کو دینوں کا اللہ اندر سامنے جان یزیدے سامنے سیر آیا توجہ خیال میرے حل کر اینی دے انہوں اینی آجے لیکن میری زمان سڑے بہت لمبی داستانیں لیکن فکرہ میں مجبور ہاں انہیں ایک بیعت دی سوٹی منگوائی مسلمانوں سن لو دے تو انہیں مرضی ہے انہیں سوٹی منگوائی بیعت دی انہیں اونا دندہ دے ماریے جتھے میرا رسول زبان ملدہ سی اینی دیر نو ایک عیسائی روم دا جاس لیک دا نائم جاس لیک اے داخلو اے دربارج اے رومی سفیر سی آکے اپنی کرسی دے بیٹھے اے سوٹی مار رہے ہیں او وے کن پوچھ دے یا یزید منوور راس اے سر کی دا ہے مسلمانوں سن دے کم از کم خدا دی کسو میں انو تین کئنٹے یزید دا دربار آن دا جی تیر میں ہوں دی جو دس من دی تینے سنانا ہے اے اے سر کی دا ہے یزید پوچھ دے یاس لیک تو رومی سفیر ہیں عیسائی ہیں تینوں کی لوڑے انہیں کیا میں جا کے اپنے ملکی چی رپورٹ نہیں دینی اے سر کی دا ہے انہیں کیا صرف حسین دا ہے جاس لیک ٹارنال بیٹھا ہے مجھ دا کونی حسین من حسین کونی انہیں کیا حسین ابن علی وہ کہنے گیڑی جگہ دا رہن آلائے مسلمانوں سوچ سندے نہیں پہ کچھوں دا رہن آلائے کہنے دا مدینے دا اے دا کوئی مطور نبی نہ رہتا ہے یزید کہنے اے نواز محمد سنو دی دیرے انہیں کرسی چھڑی انہیں کہا لاکھ لانت تیرے تے یزید جملہ سونے اے میں دعود نبی دی نسلی چوان یعودی ہیں تے دعود دی میرے تے دعود دے سولے پہ چھ چوتی منزلہ دا فاصل ہے میں چوتی وہاں پتر دعود نبی دا تے تی میاس تے میرے تے دعود دے تے یعودی جتوں میں لنگا میرے پیر دی مٹی اکھا دا سرماں بنا دین بغیر تیا تیرے نبی دے حسین جے کفات بھرگے سونو ایک آش ٹائم ہوندہ تے میرے تے دعود دے علیہ السلام چوتی ریستی آنا فاصل ہے تے میرے پیران دی مٹی یعودی اکھا دا سرماں بنا دینے جنہ چنہ میں کھلوتا ہوں وہاں بہن دے نہیں اینا عدب اور بغیر تیا تیرے اور تیرے نبی دے اور ایس بچے دے درمیان ایک ماں فاطمہ دا فاصلہ توں ایدہ سر کٹ دیتے لانت تیرے تے تے سب تو پہلے یزید تے لانت کرنا والا رومی سفیر اور قیامت تک لانت ہو رہی ہے آئے لانت تیرے تے بے شمار اوہ کہن لگا یزید اگر توں عیسائی نہ ہوں دا یعودی تے سفیر نہ ہوں دا نبی دا یہ فرمانے کہ جنہ غیر مسلم تو اڑے در باہر چھونا انہوں کہنا کچھ نہیں نیتے میں ترہ سر لا دیندہ اوہ کینہ در فڑے مو تیرا بغیر دیا پترا نبی دے فرمان دا یہ ناس آزی نبی دے نواز سرہ نہیں تے نو اے ڈا رہے نا پھر میں یعودیاں اگر میں انہوں مار دیتا انہوں تے لوگ کی کہن گے زیادتی کیتی سو غیر مسلم سی تے مارتا سو لے میں درا شاک کرنا اے دوڑی ہے انہیں حسین دا سرچو کے سینے نا لیا دے کہیں دا آشادو اللہ وَا شَقْوَنَّ مُحَمَّدَنْ عَبْدُ وَرْسُولُ یزید کہن لگا کٹیم مارو جلاد تلوار لے کے قریب آیا کہیں دا ایک منٹ کھلو جائیں ایک منٹ کھلو جائیں اجھے گل مکی نہیں انہیں کیا کیویں مکی نہیں انہیں کیا کیویں انہیں کیا میں ہرانا میں یعودی تھا ہونتے ہیں میں مسلمان ہو گیا راتی ستا بھی ہاں تے میں سمجھ دا سمپی مسلمانہ دا نبی تے میں جنتی ہون میں نو یقین ہو گیا ہے جاگی ہون میں نو یقین ہو گیا ہے کہ میں واقعی جنتی قسم ساتھ دی ان کوڑے آلے دو بندے سد دینے پی مارو ایک کھلوتا ہے کوڑے مار دینے انو مسلمہ سی جنتا ہے یزید کہیں دے ہستیا کیوں ہیں انہیں کہ رسول سامنے آتے ہورا اکھا نشارے کر دیا نے چھتیا یزید کوڑے نا مارو جلاد نو کیا میری گردل لائے اے دربارے یزید نا پہلا واقعہ دوجہ اجے بیٹھے تے جاروب سائی اے اٹھ کے کھلوتا ہے جاروب اے حکیم سی یزید بغیر دا جیڑی نو کو مرضی سی خاص او دا یہ علاج کر دا سی اے دعائیاں لے کے بیٹھے تے انو پوچھ دا اے اے سرگز ہے سن رہا اجے میں پاکانا ذکر نہیں شروع کی تا غیر ہی پڑھن ڈھے ہا سرگز ہے انہیں کہا جروب اپنا کام رکھو انہیں کہا کمال ہوگی میں ترہ کیم نہیں اے کیئے انہیں کہا ہوسیند ہے جدو تارف کر آیا سو کہہنا کہا مبالے والا ہوسیند ہوئے 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 جنہ دی سمجھے چاہے ہوئے مبالی آلا انہیں کہا انہیں کہا پگیرد گڑھے ہیں قسم ازادی سونہ سید گلوں انہیں کہا کیوں انہیں کہا میں اکھی ویکھیای چینے چک سمندر جزیر ہے اوس شہر دا اسی فرسک مربع میل ایریہ ہے اوڈے مچوں اوڈ امبر مش کفور باقی ملکیں چک پیدیا جاندہ ہیں اوڈھے گرجے ہی گرجے نہیں جڑا ساڑیاں تو وڈا گرجہ ہے اوڈا نائے کنیسہ اے ہافر کنیسہ اے ہافر ہافر کہیں دے نے کھور دوں اوس کنیسے ویچے ایک سونے دی زنجیرے چھلے فانوسے فانوس ویچے عیسیٰ نبی دے کھوتے دا کھور لڑکے ہیں مرضی یہ دا دی جس کھوتے دے عیسیٰ نبی سواری کردہ سی اوڈے پیر دا ایک نو لڑکے ہیں ہر سال سائی ہوتے جاندے نے نالے ہوتا تواف کردے نے نالے ہوتا کھوتے دے کھورنو چمدے نے نالے منتا پوریاں دیاں حاجتا منگ دے نے کیڑا بگیہ رہتے ہیں اسی کھورانتا عدب کردے ہیں تو دو درے دا نہیں کیتا تینو اینہ سرا جاوانگا یاد رکھے گا اے اسی کھور دا عدب کردے ہیں تو نواسے دا عدب نہیں کیتا یزید بول کے کہیں دے اگر میں نو تیری لوڑ ناؤں دی پھر تو میں نو دوائیاں دینے ہیں تو میں تینو مروا دیندہ انہیں کیا ہون مروائی دے تے چنگی گالے میں دوائی نہیں تینو زیر دے آنگا اے جروب نے بھی حسین دا سرچو کہی چمیئیں چمکے نے کلمہ پڑے اے بھی کہی کہ نہیں ہو گئے دو اور آخری گل میری بس ہو گئی اس تو بات توسی بھی جیدے لی بیٹھے ہو عموماً میرا خیال ہے جناب آقم صاحب آگئے ہونگی اللہ تو اڑے واسج کرے دے سنو لیکن آخری گل سنو اس بغیر دی نظر پئی امام دے لکھتے جگرتے سجادتے مولا اینجی کھڑے نے ہاتھ تھے تصویہ بغیر پیسے ہیں تو توفہ دیا اے بلاندہ ہے مولا کسے گلدہ جواب دین دینے کسے تھا نہیں تھے اینجن جی کی تھی جان دینے ایک اندہ کون ہوئے تو میری گلدہ جواب ہی نہیں دین دا تے اے تصویہ تے پڑھ دا بھی کچھ نہیں تے اینجن جی پیا کرنے فرمایا میرے بابے دا فرمانے اللہم انی اسبات اسبے ہو کا و امجد ہو کا و احمد ہو کا و احلیل ہو کا بے عدد ما عدیر ہو بھی ہی صبح دی اگر یہ رات نو سون تو پہلے پڑھ کے تصویہ تے پھوک مار دیو تے سرانے تھلے رکھ دیو ساری رات ستا رہنگا فرشتہ تصویہ پھیردہ رہنگا تیرے عمال سواب پہندا رہنگا صبح دی نماز پڑھ کے ایک ور یہ فکرہ پڑھ کے پھوک مار دے تو کم اپنا کر تصویہ آنگا جے کردہ رہو تینو تصویہ دا سواب ملدہ رہے جڑی مگل کرنے لگا ہوں سن اس بغیرہ تنے جدو انہا سنے ایک کہنے لگا تیرا نا کیے میرے مولا نے فرمایا علی چوپی کر گئے ہو کیا عظمت سچاد دی کہ وڈے علی دی موجودگی ویچوی اے علی ہے حکاش ٹیم ہووے آ وڈے علی دی خوندیاں بھی بولوے بولوے علی جدو دنیا چاہے ہیں ایک فکرہ مولا آئے نہیں ہتھاں دے چکے ہیں چم کے فرما لگے حسین دا نا کی رکھے یا کہ علی بولو دے سے فرمایا حلال اللہ تی تالہ فیصل میں فرمایا اے پہلی رات دا چانے جیڑا ظلمت دی رات چتلو ہویا ہے سو ابا کہنے لگے حضرت انہوں بدر کو وہ چوتھویں دا چانے فرمایا نہیں کیوں فرمایا چودھویں دا چانے روز کٹھ دے تے پہلی دا روز وڈے دے اہاں پوچھا لگا تیرا نا کی میرے مولا نے فرمایا علی اگر تو تے قتل ہو کیا سی فرمایا میرا ویر علی اکبر ہے میرا نا علی دینو لابدین ہے انہیں کیا تے نو قتل نہیں کیتا کسے نے منور سونے فرمایا اللہ میرا راکھ ہے انہیں جلاد نو حکم دیتا اے دا بادو پکر لے تے جا انہوں لے جا جا کے قبر کھو اے دی گردن اتار کے انہوں دفن کر دے جلاد زین العابدین انہوں لے کے چلے ہیں اے منظر تے انہوں زندگی جی پہلی واری لگا سنان جا کے وہ قبر پہ پڑھ دا میرا مولا کول نفل پڑھی جاتا ہے اوہ ویک کے کہیں دا پھر تھوڑی دیر تو بعد ایس قبر چاہ جانا ہے فرمایا ہے تے پتا لگے گا پھر یہ چاہوں دا کاؤں نے جاں قبر بن گئی ہے اس ظالم نے تلوار چکی ہے مارن لئی غیبی جو ایک ہتھا ہے اوہ خوئی تلوار ہو دے گلے تے لگیئے تیوڑی گردن کٹی گئی اس ایک قبر اچھو گیا سجاد فیرہ آگینے دربار اچھو یزید دے دربار دے حالات سننے ہیں پھر اور آخری گل انہی کو سن لے اور اوہ دے تو بعد اچھا ست کیونکہ اے داستانِ گم اتنی طویلے ختم نہیں ہوں دی کہ مولا پاک دے کول ایک اور سی جدہ ناسی ہندہ بنت آمر بن قریس اے کنیز سی مولا علی دی ہندہ جدو مولا دنیا جو ٹر گئے امام حسن مجتبا کلو ایک کنیز لے کے یزید نے اے دن الویا کر لیا یعنی یہ کنیز جڑی پاکاں دے بوئے دی سی یہ یزید دی بیوی سی ہندہ جدو سیرہ ہے نا دربارے یزید ہے تے رولا پہ گیا یہ ہندہ انشہ دا دیئے تے سونی بڑی سی یزید نو پسند بڑی سی آخری فکریں میرے گوھر نہ سنی تے کوشش کریں یا کھانا وضو کریں ایک کنیزہ نو پوچھ دیئے شورکات ہے انہیں کہ کو جی قیدی آئے نہیں کہنے لگی میری کرسی لیا جو سونے دی تے کوڑ رکھو پر دے جی قیدی میں ہی میکھا اے ان جدو ٹوری آو دیئے نا تے بی بی زینب سلام اللہ دی پہ گی نظر چھوٹی پہن کلسومنو کہیں دی یہ نو سنجاتا ہے یہ جیدی آجی جزید دربار شہزادی یہ ساڑے پانڈے ماں آئی دیئے بی بیاں دے قریب آئیے اندہ قسم رب دیئے سینہ پر اے واقعات نہ لے بی بی نے آج سر نیویں بی بیاں نے کر لے اے قریب آکے کرسی دعا آکے بے آکے پوچھ دیئے تُسا میں نو بے کے سر نیویں کیوں کر لے بی بیاں چھوٹی اے پوچھ دیئے میں نائینا آئیوالو سارا اور قیدیوں کتھو دے ہو میں نو قسم ممبر رسول دی بی بی نے کیا من مدینہ مدینہ سنن دی دے رہے کرسی تو اتری ہے دے پہندے بے گئی پوچھ دیئے تُسی مدینہ دے کہنیو بی بی کہنی دیئے مدینہ دا نا سنن کے تُو اتری کیوں اے انہیں کیا عدب دی وجہ عدب دی وجہ تھا جاننی ہے کسے نو مدینہ جو انہیں کیا ایک کاریج دے میں پھنڈے مانچے منو اجے تک یا دے مدینہ دے اور قیدیو منو دس سوالی دے کرنا کیا بی بی نے کیا لی دے ویڑے چو کنوں کنوں جاننی ہے قیدی زینب نو جاننی ہے کلسوم نو جاننی ہے حسین نو جاننی ہے آباس نو جاننی ہے اکبر نو جاننی ہے دس سو میرے سردارہ دا حل کیے لفظ نہیں میرے کال بی بی نے آج سر چکے ہیں فرمایا جنہیں بادشاہ دا نالینہ تیرے خامد سامنے میز میں چھ پیشتے جبیا ہویا سر حسین نئی اے دروادے نا لڑکیا ہویا سر عباس نئی میز اینبا اے قلسومیں سننتی دے رہے اے عورت چیخیے دوڑی یزید نو کہیں دی ایڈا پگیرہ دے اہلِ پیتِ نبوت نو برباد کر کے دربار لائے اے دے سر تو نبٹا ٹھگیا ہے انہیں جلدی جلدی اٹھ کے چادر اٹھے دیتی ہے انہیں کیا بغیر دیا اسی پانڈے ہیں وانجن والیاں میرے سناتیں چادر پیا پانڈے ہیں جیڑیاں تطہیر دیاں وارس ہیں میرے دوستو میرے عزیزو اے داستانِ کربلا اے حالاتِ کربلا اے یزید دے دربار دے واقعات اے زندگی چنا ختم ہونا لی اتنی طویل داستانیں یاد رکھو محفل سونی سجائیجے سونی بنائیجے اللہ تعالیٰ دی ذات میری تواڑی حاضری قبول کرے اور اے محفل اتنی سجی روے بڑی سونی آواز میرے بطن دی جنابِ حاکم ساتو شریف لے ہوں گے کسی اتنا سونا پڑھ دے نے جناب بس میں کافی پڑھ لیا بیٹھا دیڑھ کینٹا ہو گیا میں نے پڑھ دیا ہوں اور میں ٹالیا نہیں تو انہوں کوشش کی تیئے کہ تو انہوں فضائل بھی سنا ما اور کوشش کی تیئے کہ اے نا دے تھوڑے جا حالات اور مسائب بھی سنا ما اور درپارے یزید بھی تھوڑے جا تیرے سامنے پڑھے ہے اور میرے عزیز دوستو حقیقتیں اے نا دے جدو بھی کدی ایک میری نصیت یاد رکھ لو جدو بھی کو مولوی صدو انہوں موضوع دیا کرو کھلا نہ چھڑ دیا کرو کدی انہوں کیا یار منزلہ سنا کدی انہوں کیا شام سنا کدی انہوں کیا سیزادیاں دی ریائی سنا کمیں مڑک مدینے آیا کدی انہوں کیا سانو زینب دی نال بچی چھوٹی سکینہ دی شادت سنا کدی کیا دسوئے اسگر نتیر کمیں لگا مولوی تیار ہو کے آوے جدو کھلا چھڑ دے نہ ایک ٹولہ ہی دردہ ایک کاؤ دردہ دے مولوی گیا نہ کوشش کریا کرو ایک موضوع سنیا اور اوہ سدہ ہی سنیا اللہ جبالانہ خاندانے جیڑا اینا دے بوئے آگیا اوہ خالی نہیں گیا اللہ تعالیٰ دی ذات ساسی چونکہ بریلوی مسلک دیا ساڑے مرشدہ فرمانے آج لے ان کی پنا آج مدد مانگے ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وآخر دعوانہ ان الحمدلہ